ایک سمیہ کی بات تھی ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے تو ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے میرے مطر جب سے وہ بیماری گاؤں میں ہوئی ہے نا تب سے مجھے گاؤں جانے کا بالکل بھی من نہیں کرتا اور مجھے اس گاؤں سے بہت ڈر لگتا ہے اور وہ گاؤں کی بیماری اگر ہم میں سے کسی کو بھی ہو گئی تو میں نہ جیتے جی مر جاؤں گا اگر کسی کو کچھ ہو گیا تو تو میری جان ہے اور تجھے مجھے بھی پتا ہے میں ابھی تیری جان ہوں اور بھائی اب ہم کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں ہم یہاں ہی پر رہیں گے اور اپنا یہاں ہی پر کوئی اچھا کام دندہ دیکھ کر یہاں ہی پر کام کریں گے ابھی تو کہہ رہا ہم کام نہیں کر رہے اور تیرے گھر پر ہی رہ رہے ہیں آج سے ہم کچھ کام دندہ دیکھ کر کہیں اچھی جگہ پر رہیں گے ٹھیک ہے نہیں نہیں ہمیں تیرے گاؤں جرل جانا چاہیے کیونکہ ہم گاؤں نہیں گئے تو پھر تیرے ماتا پتہ تو دیکھیں گے ہم تیرے ماتا پتہ کیسے ہیں تیرے بھائی بہن کیسے ہیں تو بھائی ان کی بگر رہ سکتا ہے کیا تو میں تو اپنے ماتا پتہ ہوگا بگر نہیں رہ سکتا بھائی تو کیسے رہ رہا ہے میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کی تو کیسے رہ رہتا ہے اپنے ماتا پتہ اور اپنے بھائی بہن کی بگر بھائی میں جب سے تیرے پاس رہ رہا تھا تب تک تو مجھے نہیں یاد آ رہی تھی پر تو ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے اپنے ماتا پتہ وغیرہ تو دیکھ نہیں چاہیے تو بھائی تو بیسے ٹھیک تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے کی وہاں پر کیا ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے یا کیسا ہے تو بھائی تو ٹھیک کہہ رہا ہے ہمیں چل کر جرل دیکھنا چاہیے تیری بات ایک لاکھی ہے مجھے اپنے ماتا پتہ کو تو دیکھنا چاہیے انہی نے ہمیں جرم دیا ہے اور انہی کو ہم چھوڑ کر یہاں پر آ گئی یہ تو بہت گلت بات ہے پتہ نہیں میرے ماتا پتہ کیسے ہوں گے تو اب بھائی چل کر دیکھتے ہیں کی کیسے ہیں وہ اور بھائی پھر دیکھ کر میں بھی ان کو اسی بھی سہر میں لے کے آؤں گا ہم بھائی چلتے ہیں تیرے گھوں اور دیکھ کے آتے ہیں دیکھ ماتا پتہ کیسے ہیں اور بھائی ایک کام کرتے ہیں ہم یہی سے یہی نکل جاتے ہیں کیونکہ اگر ہم کسی کو بتا کے گئے کہ ہم گاؤ جا رہے ہیں تو یہ ہے سہر والے ہمیں یہی پر مار ڈالیں گے کیونکہ یہ نہیں لگے گا کہ یہ بیماری یہاں پر نہ لی آئیں تو اسی لئے بھائی ہم کسی کو بھی نہیں بتاتے اور یہی سے یہی لکل جاتے ہیں گاؤں کے لئے اور دیکھ کے آتے ہیں کہ تیرے ماتا پتہ اور بھائی یہ ہیں اور وہاں کے سب بھی دوست گاؤں والے کیسے ہیں اور بھائی ہم ان کی مدد بھی کریں گے ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں اور بھائی بالکل بھی نہیں دیری لگا تو یہی سے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے مطر کتنا اچھا ہے سبوں کے بارے میں سوستا ہے مجھے پتا ہے میرے مطر جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں تب ہی تو میں نے ایک ایسا مطر بنایا ہے جو کی میرے زندگی برسات دے اسی لئے تو میں نے بنایا ہے تو بھائی چل چلتے ہیں اب ٹھیک ہے کہ اتنی بات کہہ کر دونوں دوست گاؤں کیوں نکل جاتے ہیں تب ہی چلتے چلتے انہیں رات ہو جاتی ہے اور انہیں ایک ساتھ دکھ جاتا ہے اور وہی رک جاتے ہیں کہاں جا رہی ہو تم دونوں تم دونوں کہیں بھر بھی من جاؤ اس سے آگے ایک گاؤں ہیں میں نے اس گاؤں پر اتنا برا جادو کر رہا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اگر تم اس سے آگے گئے تو پھر تم مر جاؤں گے اور جہاں پر بھی جاؤں گے وہاں پر اس بھی مارکہ نرمار ہو جائے گا تم چاہے تو کسی اور گاؤں میں چلے جاؤ پھر چاہے تو تم کسی اور سہر میں چلے جاؤ اگر تم اس گاؤں میں اب ایک بار بھی چلے گئے تو پھر بھومی ماری تمہارا سال و سال پیچھے نہیں چھوڑے گی اور تمہیں مار ڈالے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں سے تم چلے جاؤ میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں کی اب میں نہیں چاہتا کہ اور لوگ بھی مرے کیونکہ اس گاؤں کے کچھ ہی لوگ ہیں جو جندہ ہیں یہ ہے میں نے سارے لوگ مار دیئے ہاں 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 اب کوئی بھی نہیں بچائے اس گاؤں میں اب میرا راج ہوگا اس گاؤں پر اچھا تو تو ہے میرے گاؤں کو اتنا برباد کرنے والا میں اسی گاؤں کہوں تو مجھے جانتا نہیں ہے تانتریک تو نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا ہے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور مار ڈالوں گا تجھے آج میں مار ڈالوں گا یہی پر تو جانتا نہیں ہے مجھے کون ہوں میں تیرے جیسے یوں ہی گندوں کو مار دیتا ہوں میں سری ہنوان جی کا بھکت ہوں اور تجھے پتا ہے ہنوان جی کے بھکت اپنی رچہ خود کر لیتے ہیں تو تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تانتریک آس تو تو مرا تو نے میرے گاؤں کے ساتھ اتنا برا کیا ہے آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا روک ابھی تانتریک روک اچھا تو تو اسی گاؤں کا ہے تو تو ایسے نہیں مانے گا ابھی دیکھ میں کس کو بلاتا ہوں اس کو دیکھ کر تیری روح کاب جائے گی اور پھر تو یہاں سے مر کر ہی جائے گا باپس نہیں جائے گا میں نے تجھے ایک بار چیتا دیا تاکہ کہ چلا جا یہاں سے پر تو نہیں مانا اور اب دیکھ میں تجھے مار ڈالوں گا اور پھر دیکھئی ہو کہ تم دونوں مطر یہاں پر ہی مر جاؤ گی ابھی روک بلاتا ہوں لمبی تین سروالی چڑیل پرکٹ ہو تین سروالی چڑیل پرکٹ ہو تین سروالی چڑیل پرکٹ ہو پڑے جتنی بات کہتا ہے تب ہی پیچھے سے ایک تین سروالی چڑیل آ جاتی ہے اور پھر کہتی ہے آس تو تانتری کی تم نے بہت اچھے اچھی سکار پکڑ لیے ہے بھیرے لیے اور تم نے مجھے بلاوی لیا تو مطلب یہ سکار کو میں کھاؤں گی پیچھے دیکھو اپنے کون کھڑا ہے آس تو تم دونوں کی قیامت آئی ہے آس تو میں تم دونوں کو کھا کر بہت سکتی سالی ہو جاؤں گی اور پھر میرے پانچ سر ہو جائیں گے تو آج میں تم کو کھا جاؤں گی پیچھے دیکھو کون کھڑا ہے تمہارے یہ ہے بھوتنی کو دیکھ کر دونوں دوست بلکل نہیں ڈرتے اور ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں کیونکہ دونوں دوست سریح ہنومان جی اور شیعہ والرام چندر جی کے بھکت ہوتے ہیں اور پھر اس بھوتنی سے کہتے ہیں تم دونوں مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں میں بہت سکتی سالی چھڑے لہوں تم کسی کی بھی بھکت سہیں پر مجھے نہیں مار پاؤ گے آج تم دونوں مرو گے اور تم اتنی لمبی لمبی باتیں فیق رہے ہو تم دیکھنا آج میں تمہیں مار کر اپنے پانچ سر کر لوں گی اور پھر اس دنیا میں سکتی سکتی سالی ہو جاؤں گی ایک سر پہ ایک دن میرا ایک بھی سر نہیں تھا آج میرے تین تین سر ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں میرے پانچ پانچ سر ہو جائیں گے تو اب میں بلکل بھی دیر نہیں کرتے ہوئے تم دونوں کو مار ڈالوں گی اور پھر تام ترک جی کو ٹھیک کر دے ان کو خس کر دوں گی اے بھوتنی تو کیا سوچ رہی ہے کہ ہم تیرے روپ رنگوں کو دیکھ کر ڈڑ جائیں گے نہیں ہم بلکل بھی نہیں ڈریں گے تو ہمارے سامنے ایک معمولی سی بھوتنی ہے میرا دوست اور میں سے جام جی کے بھکتے ہیں اور ہنومان جی کے بھی اور ہمیں پوری ہنومان چالیسہ آتی ہے اور یہ تانترے کتنی بھوک رہا ہے نا اس کو اور تجھ کو بھوتنی ابھی ہم یہیں فرماد ڈالیں گے تم ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں اور ہم آج اس گاؤں کو تم دونوں سے بچا لیں گے دیکھ لینا تم اتنا برا کر رہے ہو اور لوگوں کو مار رہے ہو آج میں بہت غصے میں ہوں اور میرا دوست بھی آج ہم تم دونوں کو مار کر ہی چھوڑیں گے اور تم دیکھ لینا آج تم مرو گے دونوں کے دونوں تب ہی بھوتنی دیرے دیرے آگے بڑھنے لگتی ہے اور پھر تانترے کبھی دیرے دیرے اپنے انہیں ماننے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی دونوں دوستوں کو غصہ آ جاتی ہے اور جے سری رام کا نام لے کر ان دونوں کو چکو سے ماننے لگتے ہیں جے سری رام جے سری رام جے سری رام تب ہی دونوں دوست ان کو مار دیتے ہیں اور ان کی بیجے ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ دونوں بہت خوص ہو جاتی ہیں تب ہی تانترک اور بھوت دونوں گائب ہو جاتے ہیں اور بھوتنی کو مفتی مل جاتی ہے اور تانترک کو کچھ سجا ملتی ہے اوپر جا کر تب ہی دونوں دوست بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی تیرہ بہت بہت دھرنے بات تُو نے آج میرے گاؤں کو بچا لیا تجھ جیسا مطر کوئی بھی نہیں ہوگا اس دنیا میں تو میرا بہت اچھا مطر ہے تو ایسا ایک مطر ہے اس دنیا میں کہ تجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں تو ہیلو گائز تم دیکھ سکتے ہو میرا مطر بہت اچھا ہے میرا مطر کی آپ ایسا ہی مطر بنائیں جیسا میرا مطر ہے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے مطر اور ہم میرے لیے ایک لائک اور ویڈیو کو سسکرائب جرور کر لینا اور بے لائکن دوانا مضبول نہ کیونکہ بے لائکن تک تم ہماری ویڈیو آپ تک جرور پہنچ جاتی ہیں تو بائے بائے